اسلام علیکم دوستو کیسے ہم سب لوگ امید ہے ہم ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہم سکھیں گے کہ کیسے ہم ktv.amazon.com کے لیے ایک بک ایڈٹ کر سکتے ہیں ایڈٹ کریں گے ہم پہلے بک کو اور اس کے بعد بک کو افلوڈ کریں گے تو ٹیٹوریل تھوڑا لمبا ہونے والا ہے اس لیے ایزی ہو کر بیٹھ جائیں سیب سے پہلے ہمیں لینی ہے پبلک ڈومین بکس پبلک ڈومین بکس وہ ہوتی ہیں جن کے رائٹر جو ہیں کافی سالوں پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کے جو بکس ہیں ان کے رائٹ کسی کے پاس نہیں ہے تو ان بکس کو ہم پبلک ڈومین بکس کہتے ہیں پبلک ڈومین بکس کے لیے یہ ایک ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے فیڈ بکس ڈاٹ کام تو یہاں پر جو پبلک ڈومین بکس ہے یہ والا اپشن ہے پبلک ڈومین بکس ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے آ جانا ہے ہے یہ ساری کی ساری پبلک ڈومین بکس ہے یہ کیٹا کریس دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو میں آج ایک بک جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا کونسی بک اپلوڈ کروں چلو رومینس کیٹاگری کو اوپن کرتے ہیں یہاں پر آتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک بک ہے یہ والی بک سب سے پہلی ٹھیک ہے سب سے پہلی بک ہے رائٹر کا نام تو ابھی ہم اس کو اوپن کریں گے یہاں پر ہم صرف یہ پتہ کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ڈومین بکس ہیں ہم نے یہ بکس لینے کہاں سے ہے وہ بھی میں آپ کو پتاتا ہوں اور اس بک کو ایڈٹ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے بک کو ایک ایڈٹ کرنا ہے اس کے لئے ہم یہاں سے بک کا نام لیں گے اور ہم اس کو کر لیں گے کوپی کوپی کیا اس کے بعد یہ ایک ویب سیٹ ہے یہاں سے ہم بک کو اٹھائیں گے ایڈٹ کرنے کے لئے یہ سرچ واقس ہے یہاں پھر ہم کریں گے اس کو پیسٹ اس کے بعد انٹر یہ سرچ ہو کر بک جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی اوکے یہ بک آ چکی ہے ٹھیک ہے یہ والی بک تو ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اس کا جو ٹیکسٹ ورزن ہے بہت ساری ورزن ہے یہاں پر ایس ٹی ایم ایل ای بک اوکے اوپن ہو چکی ہے لیکن آپ نے اس کو کوپی کیسے کرنا ہے وہ بڑے دیان سے کوپی کرنا ہے بک جو ہے وہ یہاں سے شروع نہیں ہو رہی یہ پبلیشر کا ڈیٹا ہے پبلیشر کا ڈیٹا جب آپ کوپی کریں گے تو آپ کو کوپی رائٹ آ جائے گا اس لئے آپ نے چلے جانا ہے نیچے سکرول ڈاؤن جہاں پر لکھا ہوگا بک شروع ہوگی یہ یہاں سے بک شروع ہوگی ٹھیک ہے چیپٹر نمبر ون لائک نہیں ہوتی تو ہم اس کو کوپی کریں گے کوپی کرنے کے لئے ہم سیلیکٹ ڈال نہیں کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ اینڈ پہ بھی ایک چیز آئے گی جہاں پر لکھا ہو دی اینڈ تو اس کے بعد نیچے بھی پبلیشر کا ڈیٹا ہوگا تھوڑا تھوڑا کر کے کوپی کریں ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں اور ہم ایک ورڈ فائل اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر ہم کریں گے پیسٹ ٹھیک ہے یہ ہماری بک جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگی ہے میں صرف آپ کو سکھانے کے لئے کر رہا ہوں اس لئے آپ نے ایسا کرنے کے ساری بک کو کوپی کر لینا ہے ٹھیک ہے ساری بک کو کوپی کرنا ہے یہ پھر میں یہاں پر آ جاتا ہوں یہاں پر آپ نے کہاں تا کوپی کرنا ہے ہے کنٹرول فلس ایف اور یہاں پر ہم لکھیں گے دی اینڈ دی اینڈ تو بہت ساری آ رہے ہیں لیکن ایک نیچے ہوگا جہاں پر بک ختم ہوگی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ لکھا ہوئے یہ لکھا ہوئے سوری یہ لکھا ہوئے ٹھیک ہے end of the project یہ اس ویب سائٹ پر جو ہم بک ختم ہوگی تو end of the project لکھا ہوگا آپ نے یہ سارچ کر لینا ہے ٹھیک ہے کنٹرول ایف دبا کر تو یہ آ گیا آپ نے یہاں تب بک کو کوپی کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے اوپر سے کوپی کیا اور آپ نے سارے ساری بک کو ایسے کوپی کر لینا ہے کوپی کر کے آپ نے یہاں پر ٹیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بک فرض کریں ساری کی ساری کوپی ہو کر یہاں پر ٹیسٹ ہو چکی ہے اب آپ نے یہ سب سے اوپر آ جانا ہے یہ کوپی رائٹ کو بجھانے کا میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں یہاں پر آپ نے لکھنا ہے بک نیم ٹھیک ہے بک کا نیم کیا ہے ہم یہاں سے بک کا نیم اٹھائیں گے ٹھیک ہے کنٹرول پلس سی کوپی کیا اور یہاں پر آئے اور یہاں پر ٹیسٹ کر دیا ٹھیک ہے ہم اس کو ایک جیسا کر دیں گے ٹھیک ہے اس کا فونٹ بھی ایک ہی ہونا چاہیے اس کے بعد ہم لکھیں گے آتر نیم آتر نیم کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ہم کوپی کریں گے کوپی کر کے ہم اس کو لائیں گے یہاں پر اوکی یہ ہو گیا کوپی اس کو بھی ہم کریں گے فونٹ سیم فونٹ ٹھیک ہے اس کے جیسے بھی آپ لوگ اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو کر لیں ٹھیک ہے اس کو بلیک کریں گے ہم بلیک ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ انڈر لائن ہے اس کے انڈر لائن ہتم اب آجائے نیچے نیچے آکر آپ نے لکھنا ہے پبلیشر ہوں عبدالکدوس آپ نے یہ بات یاد رکھنے ہیں آپ نے یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے وہ والا نام لکھنا ہے جس نام سے آپ کا کے ڈی پی اکاؤنٹ بنا ہوگا میرا کے ڈی پی اکاؤنٹ جو ہے عبدالکدوس کے نام سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے لاؤسٹ اف ڈیٹ آج ڈیٹ کیا ہے ستائیس بارہ دو ہزار انیس تو آج کی ڈیٹ آہ لاؤسٹ اف ڈیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد لکھنا ہے ڈیٹ آب آؤٹ ڈا بک تو یہ بھی آپ نے یہاں سے اٹھانا ہے یہ سیم آپ کے کٹرول پلس ہی کوپی کر کے یہاں پر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے نیچے یہ تو ہو گیا یہ آپ کو اپنی مرضی سے اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسا بھی آپ کو اچھا لگے آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایڈٹ کرنا ہے بک نے آپ کو پانچ جگہوں سے ایڈٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ فرسٹ والی لینڈ چھوڑ دیں یہاں پر پیرا پورا پیرا گراف کوپی کرنا ہے ٹھیک ہے کنٹرول پلس سی یہ ایک ویب سائٹ ہم آپ کو دکھا دوں گا ٹھیک ہے فری آرٹیکل سپننر تو یہاں پر یہ انپوٹ میں آ کر ہم اس کو پیسٹ کریں گے جو ہم نے کوپی کیا تھا اس کے بعد یہ آئی ایم ناٹا رو بوٹ پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آ جائیں گے یہ سپنٹ ٹیکسٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پر کلک کرنا ہے کلک کرکے یہ آؤٹ پوٹ آگئے ہمارے پاس ٹھیک ہے آؤٹ پوٹ ہم نے یہاں سے کوپی کر لینا ٹھیک ہے کنٹرول پلس سی کوپی کیا اس کے بعد ہم آگئے اپنی بک میں تو یہاں پر ہم نے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ اڑیا گیا اور اس کی جہاں جو ہم نے سپن کیا ہے وہ آ جائے گیا اوکی یہ آ گیا اس کے بعد آپ نے بیچ میں سے چلے جانا ہے اسی طرح کسی پیرا گراف کو ڈھوالینا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد میں یہاں پر آ جاتا ہوں یہاں پر میں اس کو کٹ کر کے کٹرول پلس بھی پیسٹ کیا اس کو بھی کٹ کر دیں اس کے بعد آئی ایم ناٹا رو بوٹ اوکی سپن ٹیکسٹ اوکی یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ آ گیا یہاں سے کریں اس کو کٹرول پلس سی کر کے کوپی اور دوبارہ وکمیا کر یہاں پر کرنے پیسٹ ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے پانچ چھ پیرا گراف کو ایڈٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جو میں نے سب سے مین چیز بتائی اوپر آپ نے یہاں پر پبلیشر نیم جو ہے وہ اپنا لکھنا ہے ٹھیک ہے اور پبلیشر ٹیٹ جو ہے وہ یہ والی لکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو کر لینا ہے سیف کٹرول پلس ایس میں اس کو ٹیسٹ آف پر ہی سیف کروں گا ٹیسٹ آف پر سیف کرتا ہوں اس کو بوک نیم میں لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کو سکھانے کے لیے میں کر رہا ہوں آپ نے یہاں پر مک کا نام جو آپ نے حساب سے رکھنا ہے یہی والا رکھ لیں ٹھیک ہے پھوک سیف ہو چکی آپ اس کو کر دیں گے ہم کلوز ٹھیک ہے یہ پھوک ہو گئے کلوز اوکی اب اس کا کام ہو گیا ختم اس کا بھی ہو گیا ختم اس کا رہتا ہے ابھی ٹھیک ہے اب آپ اپنے اکاونٹ میں آ جائیں گے اکاونٹ میں آنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوئے کنڈل ای بوک آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آ جانا ہے بک ٹائٹل بک کا ٹائٹل کیا ہے یہ والا ٹھیک ہے کنٹرول پلس سی کوپی یہاں پر کنٹرول پلس بی جو ہے پیسٹ اس کے بعد یہاں پر لکھنا ہے آپ نے کوئی بھی بک جو پبلک ٹومین بک کو آپ نے یہاں پہ پر یہاں لکھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ والا سب ٹائٹل آپ نے دے دینا ہے ٹھیک ہے ہر بک میں اس کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے آتھر کا نام جو جو میں چھوڑ رہاں ہوں یہاں پر آئے گا یہاں پہ آئے گا کہ اس کو смож um رہا ہوں وہ اپنے چھوڑتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ فالتو گئے ہیں اس کے بعد ڈسکریپشن میں ڈسکریپشن میں یہ ڈسکریپشن ہے بک کی اس کو سیم کوپی کیا کنٹرول فلس سی اینڈ کنٹرول فلس سی اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ آپ کی اپنی بک ہے آپ کے پاس رائٹس ہیں نہیں تو ہم دیسی سب پولے ٹوین ورک تو یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے دینا ہے کی ورڈس کی ورڈس آپ نے کہاں سید لینے اس کو کر لینا ہے کوپی کنٹرول فلس سی اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو کوپی فیسٹ کرنا دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا فیسٹ فیسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو ہٹا دیا یہاں سے اس کو ہٹا دیا یہ ایسے ہی رہنے دیا اور اس کو ایسے جان آسٹنس بکس یہاں پر لکھ دیا رومینس یہاں پر آپ نے لکھ دیا انگلیش بکس اب یہاں پر کوئی بھی اس بکس ریلیٹی جو ہے وہ ٹیک دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لکھتا ہوں گا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے نیچے آجانا ہے یہ لکھا ہوا ہے سیٹ کیٹاگری کیٹاگری میں دو کیٹاگریز آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے تو کیٹاگری فیکشن اور رومینس جنرل سیو کیا اور میرا شاہد ہو پر سپیلنگ جو ہے وہ غلط ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہاں پر مینی مائم سوری مینیمم ایج رینج مینیمم ٹھیک ہے مطلب میکسیمم ٹھارا فلس مسئلہ اس کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے پریسکول میکسیمم گریٹ ٹارا اوکے ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد آپ نے سیوٹ کانٹینیو پر کلک کر دینا ہے سیوٹ کانٹینیو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک اور پیج اوپن ہوگا یہاں پر ہم نے بک کو اپ لوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ لکھتیں گے اس کر دیں گے اس کو اپ لوڈ ای بک ہم اس کو اپ لوڈ کریں گے بک کو ہماری بک جو ہے وہ کہاں پڑ پڑی ہے ڈیسٹ آف پر تو ڈیسٹ آف پر میں نے لکھا تھا مائی بک وان یہ آگئی اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور یہ بک جو ہے وہ اپ لوڈنگز کی شروع ہو چکی ہے جب تک بک اپ لوڈ ہوتی ہے ہم اپنا جو ہے کور ایڈٹ کر لیتے ہیں کور ہم نے یہاں سے اٹھانا ہے یہی کور اٹھا لیں گے آپ اس کو کریں گے ہم ڈاؤنلوڈ سیو ایمچ اس کو ڈیسٹ آف پر مائی ہماری بک اپ لوڈ ہو چکی ہے اور ہم اب اپنا کور اپ لوڈ کریں گے ٹھیک ہے کور کو سائز جو ہے وہ جو ہے میں بتا دیتا ہوں آپ نے کون سا سائز کا رکھنا ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے پیٹ میں ٹھیک ہے یہ آپ کے لیپ ٹاپ میں ہوگا پیٹ میں اس کو اوپن کرتا ہوں میں اوکے اس کو میں فل کر لیتا ہوں اس کے بعد آج یہ اوپشن ہے ری سائز کا ری سائز پر آگے یہاں پر پکسل سے میں آنا ہے پکسل سے میں آنے کے بعد آپ ہمیں اس ٹک کو ہٹا دینا ٹھیک ہے یہ ٹک لگی ہو اس کو ہٹا دینا ہے اس کے بعد آپ نے لکھ رہے ہیں سات سو بیس سات سو بیس اور اس کے بعد ڈیبل وان زیرو ایٹ اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے کور کو ہم نے تھوڑا سا ایڈٹ کرنا ہے یہ جو فیٹ بکس کا لوگو مطلب لکھا ہوا ہے لگا ہوا ہے اس کو ہم ہٹائیں گے اس لیے ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پر آ کر یہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پر ہم کلر اس کو سولیڈ کلر کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد انٹر دو آیا اس کے بعد اس کو سیو کر لیا ٹھیک ہے سیو ہو گیا جب اس کو کر دیں گے کلوس اور آ جائیں گے ہم اپنا کور افلوڈ کرنے کے لئے ہمارے پاس کور آل ریٹی ہے تو ہم یہاں پر اس کو افلوڈ کریں گے اپ لوڈ یور کور فائل می کور فن اس کو میں اپ لوڈ کر دیتا ہوں اپ لوڈ ہونے میں ایک دو منٹ لگ سکتا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا یہاں پر آپ نے پہلے شکر نام جو لکھا تھا وہ ہی آپ نے یہاں پر دینا ہے تو میں نے پہلے شکر کا نام اپنا نام رکھا تھا دل کو دوسر اس کے بعد سی ایک کانٹینیو پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد اگلا پیج اوپن ہوگا تو ہم پر ہم نے پرائیس سیٹ کرنے ہیں تو یہاں پر ہم پرائیس سیٹ کریں گے یہاں پر یہ پرائیس یہاں پر اپنا اپنا اپنی مرضی سے پرائیس سیٹ کر سکتے ہیں منیم پرائیس ہوگا ہے زیرو اشاریہ نائن نائن تو ہم میں اکثر جو پرائیس ہو رکھتا ہوں ٹو فوائنٹ نائن نائن ٹو فوائنٹ نائن نائن ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو جو ریالٹی ملے گی وہ ملے گی ٹھرٹی تھری پرسنٹ ٹھرٹی فائی پرسنٹ ٹھیک ہے کیونکہ یہ بک آپ کی نہیں ہے اگر آپ کی بک ہوتی تو آپ کو سیمنٹی پرسنٹ ریالٹی ملنی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بک زیادہ سیل ہو تو آپ نے اس کو لینڈنگ فار ڈس بک کر کے پبلشر پر کلک کر دینا ہے پبلش یور کنڈل ای بک آپ جب اس پر کلک کریں گے تو آپ کی بک ہے وہ بہتر گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ اپروف ہو کر پبلش ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں اس بک کو پبلش نہیں کروں گا کیونکہ یہ بک جو ہے وہ کمپلیٹ میں نے کافی فیسٹ نہیں کی اور میرے پاس یہ آر ریڈی بک پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں اس کو دکھا دیتا ہوں میں اس کو save and continue continue without saving پر جاتا ہوں یہ والی بک میرے پاس پہلے سے یہاں پر پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ پڑی ہوئی ہے میرے پاس اور یہ لائیو ہے ٹھیک ہے مطلب یہ پبلشد ہے تو اس کی پرائیس بھی دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پرائیس ہے تمام بکس کی میں نے سیم پرائیس رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کی تھوڑا میں نے زیادہ پرائیس لگا دیا ہے آپ اپنے مرضی سے پرائیس سیٹ کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیئے گا اور اگلی ویڈیو کس پر بناوں وہ بھی آپ کمنٹ کر کے بتا دیجئے کوئی بھی پرابلم ہو آپ نے کمنٹ کرنا ہے میرا کام ہے ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچا دینا اللہ حافظ بن opposite ڈیووڈیوک ڈیوڈیوoped ڈیوڈیو ب tournament